السلام علیکم جائز ہمارے چینل مدرزائی کا ہمارے چینل مدرزائی کا مانگو ڈیلائٹ ریسپی جو بہت ٹیسٹی ہے سیزن ہے بہت ہی ہیلڈی ہے اور اتنی یم ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگے گا چلیں جی آپ اس کی ریسپی آپ کو شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے بنائی ہے مانگو پیوری میں کنڈینس ملک اٹھ کیا ہے اور بپ کریم اٹھ کیا ہے آپ کوئی سی بھی کریم لے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہیں کینڈی بسکٹس کینڈی بسکٹس اس لیے کیونکہ یہ ہارڈ ہوتے ہیں آپ کوئی ہورڈ بسکٹ بھی یوز کریں تو بلکل ہی بلینڈ ہو جائے گا اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا اس کے علاوہ آپ میری بسکٹ بھی ڈال سکتے ہیں یہ کنڈینس ملک کا جار ہے جو کہ بہت مشکل سے میں نے کھولا تھا اور مانگو مانگو کیوبز ہیں اس میں مانگو کیوبز جائیں یہ دیکھیں اتنا بڑا اپنی کیوبز رکھنا ہے کیونکہ یہ اس کو اوورنائٹ فریز ہوگا تو بلینڈ نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پہ ہے ارفان جیلی جس کو میں نے تھوڑا سا تھک بنایا تھا اس لئے تھک بنایا تھا کیونکہ یہ بھی اس میں گھلنا جائے ٹھیک ہے جی اس کے موٹے موٹے اپنے پیسز کر لینا ہے اس طرح سے میں اس کے آپ کو سامنے ہی کٹنگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے ماشاءاللہ وہ بہت بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور یہ گود بھرائی کا فنکشن تھا تو یہاں پہ ہم نے میں نے بنایا تھا میتھا ماما نے بنایا تھا چیز بالز ملائی بوٹی کا سالن آئیشہ آپ نے بنایا تھا بیف کورما اس میں آپ نے بنایا تھا چکن پلاو یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے پیس کرنے آپ نے کتنا پیارا کرسٹل پیس لگ رہا ہے یہ جس طرح سے آپ پیس کریں گے یہ اتنا ہی خوبصورتی اس میں آئے گی ماشاءاللہ اچھا جی میں آپ سے بتا رہی تھی کہ ہم نے اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لی تھی رشیز کو اچھا جی دیکھیں جی اس میں کسٹڈ ہے اس میں میں نے مینگو کسٹڈ ڈال لیا اور میں نے اس میں لائچی کا پورو ڈال لیا اور کنڈینس ملک جو ہے وہ میں نے دودھ میں بوائل کے بار ڈال لیا تھا وہ میں نے شوٹ نہیں کیا بہت لائچ میٹھا لائچ ملک جی اس میں ملک جائے کیونکہ ساری چیزیں جی اس میں میٹھے بہت ملک جائے اچھا جی اس میں ملک جائے بہت ملک جائے اگر آپ ایک ہی چیز میں ملک جائے تو اس کا فلیور اچھا جائے اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ میکسٹرٹ بنا رہی تھی اور بہت ہی سمود بن رہا تھا ہم نے بس فیملی تھی ہماری اور ایک نیبر دو نیبرز تھے ہمارے اور بہت ہی لائٹ سا فنکشن ہو گیا اتنا مزا آیا اتنا مزا آیا بہت پیارا لگا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی بھاوی کو تیار کیا تھا ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی بہت روپ آیا تھا اچھا جی یہ دیکھیں جی یہ اب مینگو پیوری ہے ویڈ کریم یہ ہے کسٹرٹ ویڈ کریم یہ ہے مینگو چانکس یہ ہیں کینڈی بسکٹس اینڈن جیلی اس کے بعد ہم اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں آپ کو بتاؤں گی لیئرز بائی لیئرز آپ نے کس طرح سے اس کو ڈکور کرنا ہے اچھا جی میں نے یہ پروپر بیکنگ گلاسز لی ہوئی ہیں ڈیزرٹ کی بیکنگ کی تو اس لیے میری بیکنگ اچھی ہے اور باقی مجھے میٹھا بنانے کا بہت شوق ہے کیونکہ مجھے میٹھا کھانے کا بھی شوق ہے اچھا جی یہ دیکھیں جی اب اس کے اوپر یہ کینڈی بسکٹ کے چانکس بنا کے آپ نے اس طرح سے اس کو رفلی چوب کر کے اس طرح سے ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ڈالنے ہیں مینگو چانکس اس طرح سے موٹے موٹے آپ دل کھول کے چیزیں ڈالیں گے بہت ٹیسٹری بنے گا بہت مزا آئے گا اچھا جی آپ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہماری ایک نیبرز تھی اور وہ آئی تھی اور ان کی بیٹی تھی ایک ان کے شادی شدہ بیٹی آئی ہوئی تھی حاج رہا ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی آپ کا فنکشن اٹین کریں گے ہم نے کہا بسم اللہ جی آپ بھی آزیں تو جی ایک ہماری بنین آنٹی تھی وہ تھی اور ایک آنٹی مزمل تھی تو بہت مزا آیا فنکشن کا بہت اچھا ہو گیا ہے بلکل گھر والا محول تھا آپ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا جھیچک جھیچک بلکل بھی نہیں تھی اتنا مزا آیا ہم نے ملک کے کھانا کھایا پھر اس کے بعد رسمے کی مزا آیا سب چیزوں کو انجائے کرنے کا ہی نام زندگی ہے گائز تکلف میں کیا رکھا ہے اچھا جی گائز یہاں پہ میں پہلے میں نے کسٹریٹ کی لیئر کی تھی اس کے اوپر مینگو اور بسکٹ کے چانس ڈال دیا اس کے اوپر میں نے مینگو پیوری والا پیسٹ ڈال دیا ہے اس کو میں ایسا سیٹل کر دوں گی اس کے اوپر ٹاپ سیکنڈ لیئر میں میں جیلی ایڈ کروں گی نیچے جیلی ایڈ نہیں کرنا جب ہم اسے نیچے سے نکالتے ہیں تو وہ بلکل ہی ٹوٹ جاتی ہے اس کا فلیور سارے چیزوں میں آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں پھر وہی پرسیس ریپیٹ ہوگا اور اچھا جی ہم کر تو ریسٹورانٹ میں بھی سکتے تھے پر مسئلہ یہ ہے کہ بچے بہت چھوٹے ہیں اور ہمارا گھر جو ہے نا کیونکہ نائٹ ٹائم کا فنکشن تھا اگر ہم فیملی ہوتے تو ہم ایزیلی جا سکتے تھے تو نیبرز تھے تو وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ گھر پر رکھ لیں ہمیں بھی زیادہ ایزی ہوگا ان کے ساتھ بھی بچے تھے تھوڑے بہت تو اس طرح سے بہت مزا آیا گھر پہ میں کہتی ہوں سوپر ڈوپر مزا آیا تو بشر بھائی نے ازان کو بہت اچھے سے سنبھالا اللہ میرے بھائی کو لمبی زندگی دے صحت دے تندرستی دے میرا بھائی میرا بہت احساس کرتا ہے بہت ساتھ دیتا ہے اللہ تعالی اس کو کبھی زندگی میں کوئی دکھ نہ دکھائے کیونکہ وہ ایک یتیم بچے کے ساتھ محبت کرتا ہے اچھا جی وہ ازان کو بھی اپنے مامو کے ساتھ اتنا لگاو ہے وہ بھی اس کے بغیر نہیں رہتا تو اس ٹائم پہ کوکنگ کے ٹائم بشر بھائی نے اس کو سنبھالا فنکشن کے ٹائم پہ بشر بھائی نے اس کو سنبھالا مجھے تو فیل ہی نہیں ہوا کہ میں مطلب کہ ایک مدر ہوں اور میں ایک فنکشن اٹینڈ کر رہی ہوں میں نے بلکل ایزیلی ہوکے فنکشن اٹینڈ کیا کوکنگ کی مزا کیا انجوائی کیا اچھا جی یہ دیکھیں اس کے بعد پھر منگو پیوری والی ہم نے یہی کوٹ کر دیا دیکھیں آپ یہ اتنی لائٹ ریسپی ہے اتنی لائٹ ریسپی ہے بس ایک دن پہلے بنا لیں اور اس کو سٹور کر لیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ ہم نے منگو پیوری بنائی ہے جس میں لائٹ سا فوڈ کلر اٹ کیا ہے دیکھیں آپ نے اس طرح سے اس کے نا راؤڈ راؤڈ سے ڈال دیں پھر اس میں ایپنگ کریم ایڈ ہوگی اور اس کے ساتھ ہم جو اس کو لائٹ سا ڈیزائن کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی میں یہ بتا دی تھی کہ آپ نے اس کو کسی بھی چیز سے ڈھکنا نہیں ہے آپ نے صرف اس کو ریپ اپ کرنا ہے وہ پولیتھن ریپ اپ تھی ہیں اس کو رکھتے ہیں اس کو رکھتے ہیں اس طرح سے اس کو ریپ اپ کر کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے پھر آپ نے اپنے اوڈ نائٹ اس کو رکھنا ہے اتنا یہ میں ڈیزائٹ آپ کو ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے اچھا جی یہاں پہ یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے اب یہ جی میرے پاس ایک فوگ تھا پلاسٹک کا اس کی بیک سائٹ سے میں نے اس طرح سے بنا دیا یہ یہ بس اسی طرح سے ڈیزائن کیلے نہیں نکالیں کیلے نکالنے میں کیا رکھا گا یہ دیکھیں اچھا جی اس کو اوڈ نائٹ رکھنا تھا جب آپ ڈش آؤٹ کریں اس میں سینٹر میں ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں اگر آپ اوڈ نائٹ اس کو ڈرائی فروٹ ڈال کے نہیں رکھنا کیونکہ ڈرائی فروٹ سیلا ہو جاتا ہے اوپر سے وہ کڑھا سا لگتا ہے اس کا فیور بہت کڑھا سا ہو جاتا ہے آپ نے ایسا بلکل نہیں کرنا اچھا جی اس کے بعد میں جیلیز رہا رہی ہوں یہ دیکھیں جی جیلیز ایسے ڈالی تھی سب کو بہت پسند آیا میں نے کہا تھا جس کو بھی پسند آئے وہ مجھے دعا دے میرے بیٹے کو دعا دے اللہ تعالی اس کو صحیح تعلیم زندیات آ کرے آمین آپ بھی گائش دعا کریے گا میرے بیٹے کے لئے سب کے لئے کریے گا اچھا جی یہ پھر ہمارا سیکنڈ بول تھا اس کو بھی ہم نے ریڈی کرنا تھا سب سے پہلے میں نے وہ ہی آپ کو بتایا کسٹرٹ کا ڈال ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اتنی جذباتی ہوگی تھی کہ زیادہ ثابت ویسکیٹ اندر جا رہا تھا گرمی بہت ہے آپ بتائیں آپ کی طرف کتنی گرمی پیڑی ہے بہت زیادہ گرمی جتنی گرمی ہے مجھے لگتا ہے اتنی سردی آئے گی سردی کا بہت اچھا جو گار ہے بندہ کوئی لوگ کے آگے بیٹھ جاتا ہے وڈن فائر یوز کر لیتا ہے اور اس کے بعد ہیٹر یوز کر لیتا ہے چار پانچ کپڑے پہن لیتا ہے پر گرمی کا کوئی علاج نہیں ہے گرمی لگ رہی ہے اندر بھی لگ رہی ہے گھر کے ایسی بندہ ان کر لیتا ہے جب باہر جاتا ہے تو بلکل ایسا پاپکن کی طرح اس کا حال ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ بہت گرمی لگ رہی تھی تو پھر بھی ہم نے جلدی سے بنا کے گرمی کے لیے یہ ڈیزرڈ بیسٹ ہے کیونکہ اس کے آگے اس میں چولے کے آگے صرف ایک بار جانا پڑتا ہے اور وہ بھی جلدی سے پڑا پڑ پیچھے آجیں باقی اس کا کام آسان ہے وائس آور اس لیے کر لیے ہیں کیونکہ یہاں پہ میں ایک کولر لگایا ہوا تھا اور پھر کام ہوتا ہے ایسے نہیں کام ہو سکتا جتنی یہ گرمی ہے اور شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم ایسی جگہاں رہتے ہیں جہاں پہ اوکسیجن بہت زیادہ ہے اور اتنی گرمی کا حساس نہیں ہوتا گھر وہ ٹھنڈے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں پر بھی میں جلس کو کٹ کر کر ڈار رہی ہوں کیونکہ زیادہ ہی ٹھک ہو گئی تھی تو یہ دیکھیں اپنی مرضی ہے مجھے تو ٹھک پسند ہے پر میرا جو ہے نا بہائیند کامرہ کامرہ مین میری بھابی وہ کہہ رہی تھی نہیں اس کو تھوڑا سا نا فلیٹ کرو پھر میں نے اس طرح سے اس کو کٹ کر دیا جی یہ دیکھیں جی اس طرح سے سب سے مزیدار میری ممہ کے ہاتھ کا جو میٹھا ہے نا وہ ہے فرنی اتنی ٹیسٹی میں کہتی ہوں اتنی ٹیسٹی فرنی کو بنا آئی نہیں سکتا اور میری ممہ کہتی ہے میرے ہاتھ کے اچھی ہے اچھے جی ju یہ کامپی ڈیشن یہ چلتا ہی کہ میں کہتی ہوں ممہ کے اچھی ممہ کہتی ہے میرے ہاتھ کے اچھی ہے ممہ ٹرائی فلks بہت Gonna. سکتی ہے جو میٹھ بہت مزے ک. اگر میرے ٹرائی فل کھانا ہوتا ہے تو میرےוא فلکنیں تھی brutally اور میری ممہ کی supposedly بہت میں عفو اچھ لےeries دنیا کی بسٹ دودھicieڑ میری ممہ بناتی ہے اچھے یہ دیکھئے ابھی اس طرح سے سیٹل کریں اچھا جی میرے پاس جو جب میں کام کری ہوتی میرے پاس میس بہت ہو جاتا ہے میں اس کو اٹھاتے بھی ہوں پھر بھی اتنا میس ہو جاتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں جلدہ میں نے اتنا میس کریئٹ کیا تو پھر مجھے حساس ہوتا ہے نئی 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 کام کروں گی میرے مبا آکے کہتی ساتھ ساتھ کرو نا ہوتا نہیں پھر میں ساتھ ساتھ بھی کرلوں پھر چیز لیٹ ہو جاتی ہے اور میں کہتی کہ ان پھر چیز بن جائے پھر ہی میں ساتھ ساتھ کروں گی اچھا جی یہ دیکھیں اس کا ڈیزائن میں نے کچھ اس طرح سے بنا دیا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بہت ہی خوبصورت ہے اچھا جی یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی جیلی کی پیسٹمنٹ ہو رہی تھی یہ دیکھیں یہاں ایسے آپ کا دل ہے جو مرضی کریں آپ کا ریزائٹ ہے جیسے مرضی اس کو ساتھل کریں اچھا جی میں نے اس کے سینٹر میں جگہاں چھوڑی تھی ڈرائی فروٹ کی جب میں اس کو دوں گی ڈائننگ کے اوپر تو پھر میں اس کو اس کے سینٹر میں سوڑا سا ڈرائی فروٹ ڈال دیں گی ڈرائی فروٹ ہم نے چھوپ کر کے رکھ دیا تھا صبح کو تو پھر جب ہم اس کو ڈائننگ پہ رکھنے لگے تو اس ٹھائی پہ ہم بھول گئے ایسے ہی ہوتا ہے جو چیز ہو رہی ہے جو بھول گئے وہ بھول گئے رہ گئی وہ بھول گئی بس یہ حال ہے گرمی نے ایک بہت تنگ کیا پڑھا ہے اوپر سے شور بھی جب آ جاتا ہے تھوڑا سا کیا اس کو کہتے ہیں گہمہ گہمی ہو جاتی ہے تو پھر بھول جاتا ہے انسان تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت اچھا جی پلاو میں کہتی ہوں ٹین بائی ٹین تھا ملائی بوٹی ٹین بائی ٢ونٹی تھی بیف کور میں میں کھایا نہیں کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے اچھا جی وہ بھی اچھا ہوگا ویسے میں نے سنا تھا کہ وہ بھی اچھا ہے اچھا جی اور یہ ڈیزرٹ تھا سب کو بہت پسند آیا کیونکہ ڈیزرٹ لادلی سے چیز ہوتی ہے یہ سب کو بہت پسند آتی ہے اچھا جی یہ دیکھیں پولیتھن ریپ اپ سے میں نے اس کو ریپ اپ کر دیا ہے اس طرح سے خوبصور تھا یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو رکھ دیں گے اپنے چیلر میں آپ نے اس کو اچھی سی تھنڈی سی جگہ پر پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو پلیز امی آد رکھیں امی آد رکھیں شیئرڈ بھی فرنڈز ان فیملی ممبرز شیئرہ دنڈز امی آد رکھیں